بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ چھیک ہوں گے ویورس آئیے آپ کو سلاویٹ ڈی ڈروپس کا مکمبر ایوی دوں گا جو وٹہ من ڈی 3 کا ڈروپس ہے جو جسم میں جو چھوٹے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور کمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ہی مفید ڈروپس ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس کو کن کنیشن میں استعمال گے جاتا ہے اس کے پائیدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے پانٹر انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری اپسر پیسٹ ہے میرا چینل میری کو وزن کو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس کی پیکننگ کیس اس کے ایک پیک میں دس ایمل ڈروپس ہوتے ہیں اور اس کی ایمچ چارس روپے ہیں یہ کسی بھی میریگر سٹور اور فارمیش سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس کی فارمولیشن کی اس کی فارمولیشن میں کون کیلسی پیروڈ چارسو انٹرنیشنل یورپ پر ڈروپس ہوتا ہے یعنی کہ اس میں وڈامن ڈی تھی ہوتا ہے جو جسم میں کیلسیون اور مینویل سورجزر کرنے میں ملد دیتا ہے اور چھوٹے بچے تھی انجیونٹی سسٹم بہت سکاں گرتا ہے ویورس اب بات کرتے ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس کا صحیح طریقہ استعمال اور پراکی تو سلاویٹ ڈی ڈروپس دن میں ایک ڈروپس ایک مرتبہ دے سکتے ہیں یا بچوں کی کونیشن یا ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس کو ان کونیشن میں استعمال کر رہا ہے وہ اس کے فائدے کے ہیں سلاویٹ ڈی ڈروپس ایوٹرنی دیت ہوتے ہیں جو جسم میں ہمیونٹی سسٹم بہت سٹرانگ کرتے ہیں ایسے بچے جن کا ہمیونٹی سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے ان کے لیے سلاویٹ ڈی ڈروپس جانے کے بات میں ڈی 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 ڈروپس بہت مفید ہیں اس کے سمارے سے ہمیونٹی سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے اور بچوں میں مختلف قسم کی بیماریوں کا مقابلہ کے نقیش صلاحیح پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے سلاویٹ ڈی ڈروپس بہتوں میں کیلشیم اور منرلز کو جزم کرنے میں مدتا ہے جس کی وجہ ان کا جسم ہنڈی سٹرانگ ہو جاتا ہے اس کے لیے سلاویٹ ڈی ڈروپس بہت دیر سے نکارتے ہیں اس کے لیے سلاویٹ ڈی ڈرپس بہت نج advise ہے اس کے سنما سے بچے گا닛 آسانی سے نکارتے ہیں بچوں میں بچوں میں ایک آن محکم ہوتی ہے جب بچوں میں جب کیلا رکز پیروی ہو جاتی ہیں تو بچوں میں ڈی ڈی ڈری کی کمی فتم ہوتی ہیں بچوں میں سار vase نقری ways پڑیہ دیر سے محمد ہو جاتی ہے رنگت بہت زیادہ بڈاک ہوتی ہے جہاں رنگ پیلا ہو جاتا ہے اس میں ویڈامنٹ دید سی کی گمی ہوتی ہے اس کنڈیشن میں سلویٹ ڈی ڈراب بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے بچے کا رنگ سروف ہو جائے گا اور آنکھوں کی رنگت بھی سروف ہو جائے گی اس کی سکن نرم اور ملائن ہو جائے گی اس کے علامہ ایسے بچے جن کی ہڈیاں بہت ہی کم دور ہوتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی سلویٹ ڈی ڈراب بہت ہی مفید ہیں اس کے استعمال سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور چلنے جلد بہت جلد چتنے پھلنے لگ جائیں گے انشاء اور سلویٹ ڈراب جسم میں کیلشیا منرلز کی کمی کو پورا کرنے اور دانتوں کو نکالنے ایمیونٹی سسٹم کو بوس کرنے کے لیے بہت ہی مفید ڈراب ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں سلویٹ ڈراب کی نقصانات کی اس کے استعمال سے بچوں کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کو نیوزیاں ہو سکتے ہیں ورمٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈائریاں ہو سکتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں سلویٹ ڈراب کے کانٹائٹ ڈکیشن کی ہائپر سنسٹیویٹی والے بچوں کو سلویٹ ڈراب کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا سلویٹ ڈراب کا مکملی لیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میری سن کے مطلب انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میری گووزن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل ایک آن کو لازمی پیس کریں تاکہ میری ہنے ویڈیو آپ تک برلک پہنچتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ